اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید خیریت سے ہوں گے اور میں ابھی بلکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے اور آج یہ جو ولوگ ہے یہ سنڈے کا ہے تو ابھی ناشتہ وغیرہ تو ہم لوگوں نے کر لیا ہے اس کے بعد کا یہ ولوگ بنا رہی ہوں میں پلاو آج اور پلاو کے ساتھ بناوں گی آج چکن تکہ جو اسٹک میں بنے گا اور بہت ہی مزے دار بنتا ہے بہت ہی آسان ہوتا ہے بنانا بھی اور کھانے میں بہت زیادہ مزے کا ہوتا ہے تو آپ میری ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور کارمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیا کریں آج جو ہے نا میری طبیت بھی تھوڑی سی خراب ہے آپ کو لگ رہا ہوگا آواز سے تو تھوڑا سا اکنور کیجئے گا آواز کو میری تو بس یہاں پر میں نے چکن کو ابھی میں دھو رہی ہوں اچھی طرح سے صاف کر رہی ہوں اس کے بعد اسے پانی نکالنے کے لئے اس ٹینر میں رکھتی جا رہی ہوں تاکہ اچھی طرح سے اس کا جو پانی وغیرہ ہے وہ نکل جائے موش ہونے کے بعد اور ساتھ ہی میں نے تقریباً تین سے چار گرہ لے لی تھی پیاس اور اسے باریک باریک میں نے جس طرح سے کارتے ہیں نا بس اس طرح سے کارٹ کر لال کر لیا ہے حس پہ ضرورت تیل لے کر اس میں اور لال کرنے کے بعد میں پیاس کو نکال لوں گی اچھا ہے میں یہ پلاو بنا رہی ہوں آدھا کلو چاول ہیں بریانی مارے باسمتی چاول ہیں بہت اچھے جو بریانی مارے ہوتے ہیں نا وہ اور اس کے ساتھ آدھا کلو ہی میں نے چکن کا گوشت لے لیے اس کا پلاو بناوں گی تو بس یہاں پر میں نے پیاس جتنی مجھے ضرورت تھی بس اوپر ڈالنی ہوتی ہے پلاو میں تو پیاس میں نے وہ نکال لیے ایک پلیٹ میں باقی جو تھوڑی بہت پیاس رہ گئی تھی اس میں میں نے دو چائے کے چمچ ادھا کلیسن کا پیسٹ ڈال دی ہے پھر ادھا کلیسن کا پیسٹ ڈالنے کے بعد بس تھوڑی سی دیر ایک سے دو منٹ تک بھونیں گے تاکہ اس کی سمیل جو ہے وہ تھوڑی سی ختم ہو جائے اور یہاں پر جو پلیٹ میں پیاس نکال کے رکھی تھی اسے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں الگ کر رہی ہوں اس طرح سے پلیٹ میں جو ہے رکھ دوں گی پلیٹ میں رکھ کر فریج میں رکھ دوں گی اور بس پھر اس کے بعد جو ہے میں نے ادھا کلیسن میں چکن شامل کر دی چکن کو بھی ہم ایک سے دو منٹ تک بھونیں گے تاکہ چکن کا کلر چینج ہو جائے جو چکن کی اپنی ایک اسمیل ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے بس بھوننے کے ساتھ ساتھ میں کچھ اس میں جو سبزیاں وغیرہ ڈالوں گی ان کو میں ان کی کٹنگ کر لیتی ہوں بس اس کے لیے میں نے دو ٹیمارٹر لے لیے اور ٹیمارٹر کے ساتھ چار سے پانچ ادھر ہری مرچیں لے لیے اچھے اتنا سادہ سا اور اتنا مزدار پلاو بنتا ہے اگر آپ اس کی کباب شامی کباب بناتے ہیں اس کے ساتھ کھائیں تو بڑا ہی مزہ آتا ہے اور رائتہ وغیرہ بنا لیں ہمارے دیسی کھانوں کی تو خیر کیا ہی بات ہے چاہے ہم جتنے بھی اس طرح کے دوسرے چائنیز یا اٹالین جو بھی بنا لیں کھانے لیکن ان میں وہ مزہ نہیں آتا ہے جو ہمارے دیسی کھانوں میں آتا ہے اور ہمارے گھر میں تو خاص طور پر میرے جو ہزبینڈ وغیرہ ہیں وہ دیسی کھانے ہی کھاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر میں بناتی بھی اسی طرح کے کھانے ہوں بس یہاں پر میں نے ٹیمارٹر اور ہری مرچیں کٹنگ کر کے ڈال دی ہیں اس میں اب جب ہمارے ٹیمارٹر تھوڑے سے لال ہو جائیں گے لال ہو جائیں گے یا پھر نرم ہو جائیں گے لال نہیں سوری نرم ہو جائیں گے تو پھر ہم اس میں کچھ مسائلے ایٹ کریں گے ساتھ ساتھ میں اپنے برطن وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بھی واش کر کر کے رکھتی رہتی ہوں کیونکہ کچن میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے اگر ساتھ ساتھ برطن واش نہ کیے جائے تو بہت زیادہ پھیل جاتا ہے اس کے بعد میں نے اس میں تقریباً آدھا چائے کا چمت سفید زیرہ ڈال دی ہے ابھی میں نے اس میں پانی وغیرہ شامل بلکل بھی نہیں کیا ہے بس مسائلوں کو اس میں ایڈجسٹ کر رہی ہوں آدھا چائے کا چمچ چھوٹی بھی لال مرش ہے اچھا مرش اور نمک جو ہے نا وہ آپ اپنے حساب سے ڈالا کریں اس کے بعد تھوڑا سا پیسا وغیرہ مسائلہ شامل کیا ہے اور آدھا چائے کا چمچ دھنیا پوڈر ڈالے سارے مسائلوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ایک چھوٹھائی چائے کا چمچ میں نے اس میں جائفل اور جواتری کا پوڈر ڈالے جائفل جواتری کا پوڈر تھوڑا سا کم کم ہی استعمال ہوتا ہے بس خوشبو کے لیے ہم اسے تھوڑا سا ڈالتے ہیں اس کے بعد میں نے اس میں ایک پاؤ کے قریب تقریباً آدھی پیاری جو ہے نا دہی پھینٹ کر شامل پھینٹ کر شامل کر دیا ہے اور دہی کے بعد اس میں تقریباً آدھا چائے کا چمچ جو ہے نمک شامل کیا ہے پھر اس میں سارے مسائلوں کو ساتھ میں اچھی طرح سے بھونوں گی اور پھر ڈھک دوں گی ڈھک کر میں اسے جو ہے نا پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی اس میں جو ٹیمارٹر اور دہی کا پانی نکلے گا نا اور چکن کا بھی اپنا پانی جو ہے وہ نکلے گا اسی میں چکن بھی گل جائے گی اور ساتھ ساتھ ہمارے جتنے بھی مسائلیں ہیں نا وہ بھی بھن جائیں گے بس یہاں پر جتنے بھی ہمارے مسائلیں وغیرہ تھے وہ بھن گئے اور چکن بھی گل گئے اچھا جب تک یہ گل رہی تھی مسائلیں وغیرہ بھن رہتے تو میں سالات بنا رہی تھی سادی سی میں نے دہی میں پیاز وغیرہ جو ہے تھوڑی سی باریک باریک کاٹ کر ڈال دی اس کے ساتھ تھوڑے سی ٹیمارٹر اور دھنیا بھی ڈال دیا تھا بس یہ والی جو سالات ہے نا جب بھی میں بریانی چاول وغیرہ بناتی ہوں تو اس کے ساتھ ہمارے کر میں یہ والی سالات جو ہے بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں سب لوگ بس مسائلیں تو ہمارے بھن گئے تھے پلاو کے اور گوش بھی کل گیا تھا تو میں نے اس میں تقریباً آدھا کلو چاول میں نے پہلے سے ہی واش کر کے رکھے ہوئے تھے بھگا کر تقریباً آدھا گھنٹہ ہی چاول بھیگیں تو وہ میں نے اس میں شامل کر دیئے ہیں اچھا جب ہم یہ چاول ڈال دیں گے اور پانی میں وغیرہ شامل کریں گے تو اس کے بعد ہم نمک وغیرہ چیک کر سکتے ہیں بلکہ چیک کر لیں تو ہی زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ نمک جو ہوتا ہے بڑا خاص ہوتا ہے کھانے میں اگر کم ہو تو بھی اچھا نہیں لگتا اور اگر تھوڑا زیادہ ہو جائے تو بھی اچھا نہیں لگتا تو نمک تمہیں چکھی لیتی ہوں کہ صحیح ہے یا نہیں ہے بس یہاں پر میں نے چاولوں کو جو ہے نا ڈال دیا ہے اور پکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے جب تک اس کا پانی خوشک ہوتا ہے یہاں پر ہم جو ہے نا چکن کو میرینیٹ کر لیتے ہیں چکن میرینیٹ کرنے کے لیے میں نے سب سے پہلے اس کی تکہ بوٹی جیسی بوٹیاں ہوتی ہیں نا وہ بنا لیے وہ میں نے آپ کی ساتھ شیئر نہیں کریں کیونکہ ویڈیو ہماری کافی بڑی ہو جاتی پھر اس میں میں نے دو چائے کے چمچ ادرک لحسن کا پیسٹ ڈال دیا ہے بھر کر اچھا چکن جو ہے نا تقریباً یہ تین پاؤ کے قریب ہے آٹھ سو گرام کے قریب یہ چکن ہے میرے پاس اس میں میں نے آدھی پیالی دہی ڈالائے پھینٹ کر اور دو چائے کے چمچ ادرک لحسن کا پیسٹ ڈالائے یہ جائے فل اور جووٹری کا پاڈر ہے جو میں نے ایک چوتھائی چائے کا چمچ ڈالائے تکہ بوٹی جب ہم بناتے ہیں کوئی سی بھی تو اس میں جائے فل جووٹری کا جو پاڈر ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے ڈالنا بہت ضروری ہوتا ہے اس کی خشبو بہت اچھی لگتی ہے پھر اس کے بعد میں نے ایک چائے کا چمچ جو ہے کٹی بھی لال مرچ ڈالی ہے اور نمک آپ اپنے حساب سے ڈالیں میں نے بھی اپنے حساب سے تقریباً آدھا چائے کا چمچ ڈالائے اور تھوڑی سی میں نے اس میں حلدی ڈالی تھی بلکل تھوڑی سی جیسے ایک چوتھائی چائے کا چمچ حلدی ڈالی تھی بس تھوڑا سا کلر دینے کے لئے اس کے بعد میں نے ایک چائے کا چمچ اس میں سویا ساوس ڈالائے اچھا ہی جو میں اب ساوسز ڈال رہی ہوں یہ ڈال کے دیکھئے گا آپ کی تکہ بوٹی بہت زیادہ مزیگی بنے گی پھر اس کے بعد اس میں میں نے یہ چلی ساوس ڈالائے ہوت چلی ساوس ہوتا ہے نا وہ ڈال دیا ہے تقریباً ایک چائے کا چمچ اور تین چائے کا چمچ جو ہے میں نے سرکہ ڈالائے اور اس کے بعد میں نے دو سے تین جو چائے کی چمچ تھے نا وہ اس میں تیل ڈالا تھا آئل ڈالا تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا پھر اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد نا میں نے اسے فریج میں رکھ دیا تھا تقریباً دو گھنٹے کے لئے میں نے اسے فریج میں رکھ دیا ہے اور بس یہاں پر دیکھیں ہمارا جو پلاو ہے اس کا جو پانی ہے وہ سارا خوشک ہو چکے اوپر سے میں نے دھنیاں ڈالا ہے اور جو اوپیاز نکال کے رکھی تھی وہ شامل کر دیئے اور اس کے بعد میں ڈھکن ڈھک دوں گے اور اسے پانچ منٹ کے لئے جو ہے نا دمپر لگاؤں گی بس اب جو پلاو ہے وہ بلکل تیار ہو چکا ہے بن کر اور دیکھیں کتنے کھلے کھلے سے چاولیں اور اتنا مزدار بنا تھا آپ لوگ اسے ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا بس اس کے بعد پھر میں نے ان لوگوں کو نکال کے دے دیا تھا دوپہر میں اور تکا بوٹی جو ہے وہ مجھے شام میں بنانی تھی تو میں نے ابھی اسے رکھا ہی رہنے دیا تھا اور پھر کھانا مگرہ کھلا دیا تھا بچوں کو اس کے بعد دیکھیں اب یہ شام ہو گئی تقریباً تین سے چار گھنٹے میں نے اسے رہنے دیا ہے نا ایسی میری نیٹ کرنے کے لئے رکھ دیا تھا پھر اس کے بعد اب میں نے یہ اسٹکس لے لی ہیں بزار میں بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں یہ میں جو ہے نا ایک سو پیتیس روپے کی لے کر آئی تھی پورا پیکٹ ملا تھا اس میں بہت ساری ہوتی ہیں تو بزار سے بہت سانی جو ہے نا یہ مل جاتی ہیں بس یہاں پر اس میں میں نے اپنی لگا لی ہیں جو میں نے چکن تکا بنایا تھا بوٹیاں بنائی تھی وہ اس میں میں لگا رہی ہیں اور ساتھ میں میں نے ٹیمارٹر پیاس بھی کٹنگ کر کے رکھ لی ہیں تو میں نے ایک چکن اس میں جیسے بوٹی ڈالی ہے تکا بوٹی ڈالی ہے اس کے ساتھ میں نے ایک ٹیمارٹر ڈال دیا پھر چکن جو تکا بوٹی بنائی ہے وہ ڈال دی پھر اس کے ساتھ میں نے ایک پیاس ڈال دی ایسے بیچ بیچ میں میں یہ ویجی ٹیبلز بھی نا تھوڑی سی ڈالتی چلی گئے اور میں نے ساری اس طرح سے یہ اسٹکس میں بنا کر رکھ دی ہیں اب میں نے فرائی پین میں جو ہے میں نے تو گھی استعمال کیا ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں تو بس اس طرح سے پھر میں نے تھوڑے سے تیل میں نا کیونکہ نون اسٹک کا یہ پین ہے تو تیل کا تو کوئی ایشو نہیں ہے تھوڑے سے بھی تیل میں یہ بن جائے گی تو میں نے اس میں تھوڑا سا گھی استعمال کیا ہے تقریباً دو سے تین چائے کے چمچ میں نے اس میں گھی ڈالیں اور پھر اس کے بعد میں نے یہ جو اسٹکس تھی تکہ بوٹی کی وہ میں نے اسے رکھ دی ہیں اس کے اندر بس اب یہ ایک طرف سے جیسے سرخ ہو جائیں گی تو پھر میں ان کا سائیڈ چینج کر دوں گی اور تھوڑی دیر کے لیے اس کا ڈھکن ڈھک دوں گی اور اسے تقریباً پانچ سے دس منٹ تک میں پکاؤں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے پک جائیں بس اس کے بعد جو ہے نا میں نے ڈھکن ڈھکن تقریباً دس منٹ تک اسے انہیں پکایا ہے اور پھر آپ میں اس کا سائیڈ چینج کرتی رہی ہوں تاکہ یہ ایک طرف سے سرخ ہو جائے تو پھر سائیڈ چینج کر دیتی تھی تاکہ دوسری طرف سے بھی سرخ ہو جائے ہر طرف سے جب اس کا ایک جیسا کلر آ گیا اور اچھی طرح سے سک گئی تو پھر میں نے انہیں نکال لیا ہے بس ہماری یہ تکہ بوٹی بن کر بلکل تیار ہے اور بہت زیادہ مزے گی بنی تھی میں آپ کو توڑ کی دکھاؤں گی کہ دیکھیں یہ کتنی اچھی بنی ہے بلکل ملائی کی طرح نا بس آپ ہلکا سہاتھ لگائیں گے تو یہ ٹوٹ جائے گی بس اس کے بعد جو وہ ایک نکال لی تھی دوسری بھی میں نے اس میں دوبارہ سے رکھ دی تھی بننے کے لیے اب یہ بنیں گی اور بس اب میں یہی پر اپنی ویڈیو کو ختم کروں گی اگر آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور جتنی بھی میں آپ کو چیزیں بتاتی ہوں ان کو دل چاہے نا اگر آپ کو اچھی لگیں تو ان کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت اچھی لگیں گی کیونکہ میرا بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے بس یہاں پر یہ دیکھیں کتنی آرام سے یہ ٹوڑ گئی ہے بلکل ملائی کے جیسی بنی اور کھانے میں بھی بہت مزیدار ہے تو بس مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں اپنے آنے والی نئی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ